بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اچھی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین کرام عام طور پر ہم اپنے پیروں کو نظر انتاز کر دیتے ہیں جبکہ اپنے جسم کا اوپری حصہ یعنی چیرہ ہاتھ وغیرہ گردن اس کی کافی دیکھ بھال کرتے ہیں لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاؤں جو ہیں ہر روز ہمارا وزن اٹھاتے ہیں ہمیں مختلف جوہوں پر لے کے جاتے ہیں پرش پر گندی کا سامنا کرتے ہیں اور اگر ہم نے مناسب جوتے کا انتخاب نہ کیا ہو تو یہ جوتے کی عزتیں برداشت کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایڈیوں کے پھٹنے کا سبب بن جاتی ہیں ہوتا کچھ ہی ہوئے ہے کہ جسم کی سب سے سخت جلد ایڈیوں کی ہوتی ہے اور جسم کے اس حصے میں نمی کی مقدار کافی کم ہوتی ہے اس لئے اگر لا پروائی سے کام لیا جائے تو دن با دن جلد کھچنے لگتی ہے جس سے کریکس یعنی درارے نمدار ہو جاتی ہیں جس کو ہم ایڈیوں کا پھٹنا بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ کارپٹ پر ننگے پاؤں چلنے سے بھی پاؤں کی نچلی جیلد روکھی اور پھشپ ہو جاتی ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کارپٹ تو بہت نرم ہوتا ہے تو اس پہ چلنے سے ایڈییں کیسے پھٹ جاتی ہیں ناظرین اکرام بہتا کچھ یوں ہے کہ جو کارپٹ کے ریشے ہوتے ہیں جب زیادہ دیر آپ اس پہ چلتے ہیں تو آپ کی ایڈیوں کی پھٹ پاؤں کی جو نمی ہے وہ اس کو آہستہ آہستہ جذب کرتا رہتا ہے اور پھر بلکل ڈرائی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نمی کی کمی ہو جاتی ہے اور کریکس جو ہیں وہ نمدار ہو جاتی ہیں اکثر خواتین جو ہیں موسمِ گرمہ میں بھی بھٹی ایڈیوں کی شکایت کرتی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زیادہ دیر تک ایسے پانی میں رہتے ہیں جس میں سوپ ملا ہوتا ہے یعنی سابون والا پانی ہوتا ہے یا سرخ والا پانی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو جلد کے اندر قدرتی موسمِ رائزرز ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جلد جو ہے وہ پھشک ہو کر پھٹ جاتی ہے اس کے علاوہ ایڈیوں کا پھٹنا جو ہے وہ راستی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک ویماری کیراتو ڈرما میں بھی ہاتھوں اور پاؤں کی نچلی جلد کے ساتھ ساتھ ایڈیاں بھی بری طرح محصر ہوتی ہیں تو اس مضمون میں یا اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹ کے بتانے لگا ہوں جو بہت سے لوگوں کو دیئے گئے ہیں اور ان کو بہت فائدہ پہنچا تو ان فوائد کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے ویزلین اور لیمن جوس لینا ہے یعنی ایک چمچ ویزلین اور چار سے پانچ کطرے لیمون پارس اور گرم پانی طریقہ اس کا کچھ یوں ہے کہ اپنے پیروں کو گرم پانی میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک پھو دیں اس کے بعد تولیے کو لپیٹ کر تھپ تھپا کر اپنے پاؤں جو ہیں وہ پش کر لیں اور پھر ایک چائے کا چمچ ویزلین اور چند کطرے لیمون کے مکس کریں اس مکسر کو اپنی ایڈیوں اور پیروں کے دوسرے پٹے ہوئے حصوں پر اس وقت تک رکھنے جب تک یہ جلد میں جذب نہ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اونی جرابیں پہن لینا ہے اور اس کو رات بھر لگے رہنا دینا اور صبح کو آپ نے اس کو دھو دینا اونی موزے جسم کی گرمی کو زائے نہیں ہونے دیتے اور مرکب کی تاثیر کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں نمبر دو شہد ہنی ایک کپ شہد گرم پانی آدھی بالٹی گرم پانی میں ایک کپ شہد ملا دیں اپنے پیروں کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک بھکو دیں اور آہستہ آہستہ ان کو رگڑیں تاکہ یہ صاف ہو جائیں اور پھر آپ گرم پانی سے ان کو دھو کر تھپ تھپ آ کر یعنی ٹاول لے پیٹ کر ہلکہ ہلکہ خوش کر لیں اور پھر ویزنیں لگا دیں زیتون کا تیل ایک کھانے کا چمچ زیتون کا تیل لیں طریقہ اس کا یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو روح کی گیند سے یعنی چھوٹا سا فویا بنا لیں آپ لگائیں اور اپنے پیروں کو سرکولر موشن میں دس سے پندرہ منٹ تک مساج کریں اس کے بعد ایک جوڑا موٹک سوٹی موزے پہن لیں اور ایک گھنٹے بعد دھو لیں تل کا تیل چار سے پانچ کترے تل کا تیل طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنی ایڈیوں اور دیگر پھٹے ہوئے حصوں پر تل کا تیل لگائیں اور اچھی طرح مساج کر لیں ناریل کا تیل دو کھانے کے چمچ ناریل کا تیل لیں اور اپنے پیروں پر اور پھٹی ہوئی ایڈیوں پر اچھی طرح اس کو لگائیں اور جرابیں پہن کر سو جائیں اگلے دن صبح معمول کے مطابق جب شاور لیں گے تو ان کو بھی دھو لیں بیکنگ سوڈا تین کھانے کے چمچ بیکنگ سوڈا پھر اس کے علاوہ آپ نے گرم پانی لینا ہے ایک بارٹی لینی ہے اور ایک جھاما جھاما یہ وہ پتھر ہوتا جس پہ چھوٹے چھوٹے سے نشانات لگے ہوتے ہیں جس سے آپ پاؤں ساف کرتے ہیں بارٹی کا دو بٹا تین حصہ گرم پانی سے بھریں اور بیکنگ سوڈا ڈال دیں اس کو مکس کریں تاکہ یہ اس میں اچھی طرح گھول جائے اس کے بعد آپ انہیں پیروں کو دس سے پندرہ منٹ تک بھگو دیں اور پھر بارٹی سے نکال کر جھامے سے آہستہ آہستہ رگڑیں اور دھوڑیں پش کرنے کے بعد ان پر ویزنین لگا دیں ہلدی اور تیل کی مالش ہلدی میں تیل کو ملاکر متاثرہ حصے سے مالش کرنا پھٹیوی ایڈیوں میں نمی بھال کرتا ہے جبکہ اس پر یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یہ بڑا زبردست ٹوٹکا ہے کہ یہ سوجن یا درد میں بھی کمی لاتا ہے یعنی ایڈیوں میں کسی وجہ سے سوجن ہو یا درد ہو تو یہ اس میں بھی فوری طور پر کمی لے آتا ہے اس کو اگر آپ معمول بنا لیں تو پیروں میں خون کی گردش بھی بڑھ جاتی ہے اور جلد کے مسائل دور ہو جاتے ہیں ویزنین اگر آپ بقاعدہ طور پر اپنی پھٹیوی ایڈیوں کو جھاؤں سے ساف کریں اور پھر ویزنین لگا لیں تو اس سے آپ کی ایڈیاں کریک پری ہو جائیں گی تینکس پر ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ سرجیوں کی آمد آمد ہے اور ایڈیوں کا پھٹ جانا ایک عام شکایت ہے جو سرجیوں میں پیدا ہو جاتی ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین